قد ازل لکم شہر عظیم شہر مبارکا آرے اے مہینہ پھر ماہ رمضان دا اس دے رتبے نو کوئی کوئی جان دا شابان دے مہینے دے اندر رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان دے آخری دنہ دے اندر ایک خطبہ عظیم ارشاد فرمایا کہ جس دا انوان ایسی کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں ان قریب تو اڑے اتے ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والے جڑا عظیم مہینہ ببرکت مہینہ تو اللہ تعالیٰ کو لو دعا کرنی چاہی دی اللہ تعالیٰ اس عظیم مہینے دی برکتہ نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینہ ساڑھے معزز مہمان خطیب حردل عزیز محبوب عوام حضرت مولانا رانا حافظ محمد عثمان شاکر شاہد مائک تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز دی اندر خطاب فرمان حافظ محمد عثمان شاکر شاہد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ ورحمت 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 اللہ ورحم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلیم و صلی علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و صنع تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوثِ آزم دستگیر مشکل کشا رنج بخش دنج بخش فیض عالم ہے درود و سلام اس حسدی مقدس دے میرا مالک میرا اللہ میری اور توہاڑی طرفوں اپنے پاک پیغمبر تھے اپنے سہنے نبی تھے ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختان دے پتیاں نالو زیادہ انگند بے شمار لا تعادات بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے ایکو تھوڑی قطر اے جڑی آ رہی ہے تم آ جائے کتوں آ رہے کہ میں نو محسوس ہو رہے تم آ جائے غالباً کسے ٹکی لائیے اگر کسے دوست لگائیے تو میربانی کر کے بند کر دے صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں میرے تو قبل میری جماعت دے ہیرہ خطیب مبلغ اسلام اپا یہ در آئی یار تو وہ در کی کارنے پہ آئے ایدھر لاتنے صرف میں آخری لائن ایدھر لی شروع لائن دے سی سی میں نو پتہ لاغ گیا کہ تُساں پتہ پہلہ ہوں دا دے میں تنہوں چھڑھنے سی دینا ہو کئی کیونکہ ساؤنڈ ماسٹر دیدنے ماشاءاللہ وہ بھی میرے نال نہیں چال ساکتے تو تُسی تھی عبدالوارس آو اللہ تنہوں عبدالوارس بنا دے میں تنہوں صرف یہ نہیں کہا لکھئے اسے کہ ایدھر اڑا بھٹھ رہے نا میں کڑا اتھو بات صرف تھی بدا نہیں اور کوئی کام نہیں کرنا لیکن نہیں ایدھر آتھو رہے ہیں میں ڈرائیور آن لادے فضل کوئی بھی نہیں آنے ساؤڈا رہے ہیں میرے بھائیو میں انشاءاللہ حلع عزیز چند باتیں آرز کرنیاں نے مولانا امتیاز قصوری حفظ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاریاں باتاں کی تھی یا نے اللہ انہ دا سنانا تساڈا سننا قبول فرمائے میرے پیارے بھائی میرے شہزادے بھائی محمد بلال آف سعودیہ انہ نے اور میرے پیارے چھوٹے لادلے شہزادے بھائی مولانا عبداللہ طاہر حفظ اللہ تعالیٰ انہ دا حکم سر تسلیم خم میں زیادہ امتحان اندر نہیں تو انہوں پاہماں گا انشاءاللہ میں ذہنی طورتے پریشان بھی ہاں تینشن اچھ لیاں دعا فرماؤ کہ اللہ تو آڈیاں ساڈیاں سارے آڈیاں پریشانیاں مقادے غم عمر کو کھا جاتا ہے اللہ تو انہوں غمہ تو بچا کے رکھے ہوری ہوری کندے جے پہ آمین میرے پیارے بھائیو مولانا عارف حفظ اللہ اسٹیج کے جلوہ گرنے زیادہ تمہید نہیں زیادہ لمبی گفتگو بھی نہیں میں اتداد اندر ایک جملہ دینا چاہنا رمضان المبارک اور قرآن انہ دوہ چیزان دا آپس دے اندر بہت گہرا اور زیادہ تعلق ہے ایک دفعہ نا جیمتون تھوڑی تکلیف دینی ہے بزرگ نے نا میرے اوہ قریب آجاؤ اے بچے تھوڑے جا ادھر آجانا کھالی جگہ تے اے بچے اڈھر آجانا سیانے بزرگ میرے کول آجاؤ بزرگ میرے چاچے بابیت آئے وہ میرے قریب آجاؤ اللہ برکت دے تو میرے بھائیو سارے دا سارا قرآن باب برکت پر رحمت کتابے تے اہل ایمانی صفاہ بھی ہے بھائی توجہ میری طرف میں قرآن دی آیت پڑھی ہے رمضان المبارک دا مہینہ اے دی اندر ایک پیغام آیا مالک الملک نے ناظر کیتا ہے قرآن بہت بڑا پیغام ہے اور اے دی اندر کئی باتاں نے اور اے قرآن ایسی کتاب ہے جنہ اے دی تلاوت کی تھی اے انا دے ایمان اندر اللہ نے برکتاتے رحمتاتے اضافے کر دیتے ہیں کدے اندر قرآن کدے اندر قرآن میرے بھائیو میں آج عرض کرانگا کہ زیادہ نہیں ایک صورت قرآن اندر جدہ نام اخلاص چھوٹی جی صورت او دی تلاوت معمول بناو اور او دی تلاوت فیصل پہلوان صاحب ضرور کرو قرآن دی تلاوت کرنن بیماریاں تو صفاہ مل دی جتے برکت نہ ہوئے او تے برکت آ جان دی جتے قرآن دی تلاوت ہوئے او تے اللہ دی رحمت بھی نازل ہو جان دی آؤ میں ایک دو بات عرض کران ایک دفعہ سارے بزرگ جوان بچے میری ابامہ بہنہ بیٹیاں بھی ایک دفعہ سارے کہو گے انشاءاللہ سبحان اللہ بزرگان دی واضح چیوں نہیں چاہی دی اینہ دی ہوریوں نہیں چاہی دی انہوں اندر ایک بچہ ہے میں انہوں بیخ رہے آسا اے جنہیں موبیل پھڑے آئے انہیں بڑا اڑیال مولوی بننا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اس بچے نو ماں باب دیا کھان دی ٹھنڈک بنا میرے بھائیو رابضہ قرآن سورہ اخلاص میں عرض کیتی ہے ذرا کہو کی ہاں ہاں تھوڑا جا تھوڑا جا بولو یار ہو سکتا تو اڑے پیارنا میری ٹینشن مک جائے دعا کرو جنہ جنہ دے ماں باب آئیزو اقربہ دنیا تو جا چکے ان اللہ سب دی بخشت فرمائے اللہ سب دی مغفرت فرمائے مولانا عبداللہ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں حسن میری بیٹی اللہ کو چلی گئی ہے اللہ اس رحمت دے بدلے دے اندر انہا نو چکنیا رحمت آتا فرمائے تو میرے بھائیوں قُلْ هُوَ اللَّهُ آہد میں تلاوت کرانگا کروامانگا میں پڑھانگا شاعر کہیں گا جی میں اے لفظ پڑھنا تیغلا تُسا پڑھنا میں عرض کرانگا کہ تُسا پڑھنا قُلْ هُوَ اللَّهُ آہد سارے نہیں پڑھے آہد آگے کیے اللہ ہاں ہستامد تُسا کہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے آگے اللہ یالید بڑی گالے یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑھے وچ رحمان ملک کوئی نہیں رحمان ملک اتضاد آف سن ساڑھے وچ کوئی نہیں اڈے ڈے وڈے وزیر تے جناب اُدھڑے خان سیتے خان آئیونا بچارہ نو کلو ہو باللہ بھی دیکھ تے جنہوں اوندی ہے او اپنا کی نام مولوی بچارہ انو قرآن تے بڑا ہندہ پر او دا قرآن نال دیل نی لگ دا او دا لگ دا تے صرف اسمبلیاں چے لگ دا دعائے کرو اللہ دے سینے اچھ قرآن دی محبت پا دے دعائے اے وی کرو اللہ دے اے اے ممبر اے اے جڑی کرسی اے اجڑا اقتدار اللہ آنسی فرمائے انو سارے آمین نہیں آکھی میرے بھائیوں قل ہو اللہ آہد ماشاءاللہ آہد نہیں آہد اللہ اک اللہ آؤ میں صرف عرض کرنا کہ قرآن دی تلاوت کدھی تلاوت کرنی ہے نہیں بولے کدھی قرآن دی اور قرآن بھی چھو چھوٹی جی سورت دیا گلہ کرا پورے قرآن دیا باتا کرنگا تے ٹائم بڑا لگے گا حضرت کاری صاحب کاری محمد یاقوب صاحب فیصلہ بادی انہ دا حکم جی میں آگیا جی تو بریک لہا دی نہیں برہر چلو ریکھانگے بعض بندیاں انہوں پتہ گھڑیاں چلان دے نا لیدر کدھی کمزور بھی ہو جان دا بریک چلو کوشش کرنگے بریک لان دیجئے لان گئی ٹھیک ہے نیدر بنا بنا لگے لیدر کمزور ہو بریک نہیں لگی یا اللہ میرے بزرگ نے چہرے صدا چمک دے رہے ہیں اللہ جتنے بزرگ نے اولاد واسطے ننو عظیم نعمت بنا دے میرے بھائیو قل ہو اللہ عزیزان ایمان آمیر مسلمان ویرہ رب نبی جگ نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا والآین آن والے آکے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام باتا کرنیا سرو کی تیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اکھے آن اکھے سادہ فلام ادھے اندر اے خوبی کی مطلب جنہ دی اسی عبادت کرنے ود سوا انج سمجھ لوں لا تو غصہ ہو بل انا تی اندر اے اے خوبی تی تی را اللہ ادھا تعرف کی جڑی ہر والے دعوت ہر وقت ایمان آجاؤ میرے اللہ والآین ایو ناس اللہ ہر پیلے ادھے وال بھولانا ادھا تعرف کیے او مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علی السلام میرے آقا دہ لے جواب نہ آیا ہو دے میرے پاک پیغمبر علی السلام بھل کون آیا ہو سہیت الملائکہ ہو آمیر یقیرہ کون درواز دے آیا ہو حضرت جبرائیر علی السلام آئے نہیں بسرت چاتر تان کی ستا نور چسے پیاتلیاں میرے پاک پیغمبر علی السلام اللہ آیا ہو آکھ یا سون یا پڑھو تی کہ دو اعلان کر دیتا جائے فرمایا میں اعلان کی کر لیں فرمایا قل کہ دی جی آمیر یقیرہ پیغام میرے اللہ دا میرے اللہ دا میں سجا آیا آکھ یا جبریل جی آکھ رب جلی فرمایا میرے پاک پیغمبر علی السلام نو کہ دیتا جائے اللہ واللہ ہو گار سنو یار پھولے آجے نا میں تو اڈینا محبت کرن نہیں آیا اللہ دی رضا لئی آیا ما کی دی رضا آلی اللہ دی میں تو اڈی کو لوگ کچھ منگیا بھی نہیں نہ محمود نظر نہیں آرہ آرہ اچھا چلو کوئی گال نہیں میں نائن انواقع کہ میری آ گل آ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمیز ویکھو دیزین ویکھو یقین کرو جدہ اٹھائے نا اللہ کریں جا ہمیشہ ہی روے منو خطرہ پہا گئے آج ہون جا میں مشکوق سمجھ ماشاءاللہ کیونکہ ساڑھے علماء قوم دا سرمایہ نے اللہ انہوں دین دا خادم تدائی بنائے میرے پیارے بھائی بلال یقین کرو تو انہوں بڑی محبت کردہ جہے تو انہوں بہت پیار کردہ میں نہیں پتا کیوں کردہ او دا پینڈ بھی نہیں تے پھر بھی تو انہوں محبت کردہ اللہ دیا محبت قبول فرمائے عزیزان ایمان آمیر یا مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علی السلام میرے آقا پوجہ کرنا اینا لفظ مل میرے پاک پیغمبر علی السلام آئے نہیں آمیر یا پیرا کن ناول آئے نہیں میرے پیغمبر تی چماع صحابہ میرے پیغمبر تے رفقہ صحابہ میرے پیغمبر تے جانسار صحابہ میرے پیغمبر تے پیداکار صحابہ کون صحابہ آسما بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں رب دے قرآن دی تلاب کرا لقد رضی اللہ عن المؤمن نین آمیر یا قیرہ ایک اون صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے غلام ماد تذکر رب دے قرآن نے اس طرح کیتا اولا ایک اللہ دی نم تحان اللہ قلوب ہم لی تقو آمیر یا قیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے سینے تے قرآن آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں فرمایا آکھے اکھے اکھوں نے چڑھا قرآن دی تلاوت کرے گا او مسلمان زوال کرن والا کھون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ناتے وارے رب دا قرآن آیا ما آکھان محمد حولی یار میرے چاچے باب بیتائے میرے پراہ ماشاءاللہ میں نے تو اڈی محبت بڑی پسند آئی ہے تے میرے اتیان تو اڈیا لیے میں صرف ایک کوئی حج دیمان کرانگا اکھی کرانگا کہ مرنال وفا کرنی صرف قاد واسطے رب قرآن لئی تا کہ سبق میں سنا تے یاد تُس ہی کرلو اللہ یاد کرن دی توفیق دے دے عزیز آن ایمان آمیر یا مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے سوال کی تا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے گا گون تو ہات اندر جیڑا قرآن پڑے گا قرآن پڑ کے آرام کرے گا قرآن پڑ کے سو جائے گا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے پرمایا حبیب خدا نے پرمایا احمد مجھ تبا نے پرمایا والی بطہ نے پرمایا بد درد جان پرمایا گون چیڑا قرآن دی تلاوت کرے گا پھر سو جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے صحاب میرے پیغمبر تے جان سارا نے آنکھ یا سون آن اے عمل بہت مشکل اللہ دے قرآن دی تلاوت کر نا آمیر یا قیرہ مطلب ایک بندہ سارا دن کم دارے یا چنا دکان دارے سارا دن دکان تے بیٹھن والا رات کی میں قرآن دی تلاوت کرے گا ایک قرآن دی تلاوت کر کے گھمیں سویں گا رات گزر جائے گی آمیر یا پیرہ میرے پیغمبر تے صحاب بانے آکھے آو سون یا ایڈا سو کام مل نہیں تے میرے پاک پیغمبر علی السلام نے فرمایا اور لوگ میرے آقا حبیب خدا نے فرمایا احمد مجتبہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون جڑا پی پار قرآن دی تلاوت کر کے آرام کرے گا سو جائے گا میرے پاک پیغمبر علی السلام تے صحاب پھر جواب دیتا آقا سونے اے عمل ایڈا آسان کوئی نا ایڈا سوکھا کوئی نا توجہ کرنا اینا لفظ عمل دی میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علی وسلم آمیر ایڈا تیسری مرتبہ پھر سوال کی تا آقا کون ایڈا دس پار قرآن دی تلاوت کر کے آرام کرے گا کون تیڑا دس پار قرآن دی تلاوت کر کے سو جائے گا میرے پاک پیغمبر علی سلام دے غلام تو جواب آیا سونے آ کوئی نہ کوئی عظمت سان والا ضرور ہوئے گا تیڑا دس پار قرآن دی تلاوت دا عزاز حاصل کرے گا پر ما صدق عوضی عصمت عوضی آسان تو جدی دنیا تی عمر آیا کوئی نہ رب نے اجدہ بنایا کوئی نہ قرآن عظمت دست میرے پیغمبر تبار رب رحمان کیا علم سرح اللہ کا صد رک پھر کہہ دو سرح والزہ واللیل اذا سجا ما ودا کر رب کا وما قلا والل آخرت والل آخرت خیر لک من الا والل سو پیو تی کر رب کا فتر میرے پاک پیغمبر علی السلام میرے آقا کے عدس پار قرآن دی تلاوت میرے پاک پیغمبر علی السلام نے عمر دست آؤ میرے پیغمبر نے آنکھے آؤ میرا مسلک میرا عقید آؤ دل نبید پیار کول رج دائی نہیں سونا اے ہو جے آؤ جد وی دی زبان ساٹھے باست قرآن اسے ہور دا پیان چنگا لگ دائی نہیں میرے پاک پیغمبر علی السلام نے فرمایا آؤ جڑا پڑے گا کل ہو اللہ ہو آہد اچھا میری گال سنو جنہ دا یقین کہ سونے نبی دی زبان ساٹھے باست قرآن وہ ضرور پڑھنگے ایک حرف پڑھئے تکنیا نے کیا داس نے کیا سبحان اللہ تجے تسی پڑھو گے میرے آنڈا بھی فیدہ تو آڈے بیٹھن دا بھی فیدہ ہوئے گا میرے پاک پیغمبر محمد ذرا اچھی کہو محمد کون محمد جنہ دے بارے میں کہیں دا رہی نہ سرکار جیہ سوہنا نہیں آیا نہ آونا آئے سرکار جیہ سوہنا نہیں آیا نہ آونا آئے نار اپنے بنا آئے نار اپنے بنو آئے میں آپ تے مار آہا نصبت نو میری وے کو میں آپ نکم آہا نصبت نو میری وے کو میں آپ تے کو جام آہا نصبت نو میری وے کو مہ آہا نصبت نو میری وے کو جیتے وال 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 جیتے وال ہے نصبت میری او تے پل کاند پراؤ آئے آہ سونا 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 اونگلی اٹھاند آئے پہ اچان نو کراند آئے سونا اونگلی ہیلاند آئے پہ اچان نو کراند آئے سو رب دی اچان پل کی قطم آئے آئے زرہ پھر کہو سبحان اللہ عزیز آن ایمان آمیر یا مسلمان وی راب دے نبی جگ دے نبی میرے پات پیغمبر آلی السلام میرے آتان پرمایا جیڑا ایک دپا تلاوت کرے گا پھر ہو واللہ ہو آہد اللہ عجر و سواب عطا کرنگے ام مسلمانوں جیڑا تو مرتبہ اس سورتی تلاوت کرے گا میرا اللہ فی پارے قرآن دی تلاوت دا عجر و سواب عطا کرنگے جیڑا اس سورتی تلاوت کرے گا تین مرتبہ تین دفعہ تین واری قرحو واللہ اللہ اس سورتی تلاوت کرے گا میرا خالق و مالک میرا اللہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے ارشاد پرمایا اللہ نتی جنابتیاں پارے آن دا پورے قرآن دی تلاوت دا عجر و سواب عطا کرنگے اس باس تین محرس کرانگا یہ قرآن پڑے آ کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسراتو سکر موت و تلاوت cortor قرآن اور میرے اقیرہ موت نو کسرات نل یاد کرے آ کر اللہ دی قرآن دی تلاوت زیادہ تو زیادہ کرے آ کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تی صبحan میرے پیغمبرتا صحابی میرے پیغمبرتا جان سار میرے پیغمبرتا پیدا کر حضرت ابو حرائر رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آرین آمیر یا پیرا ایک اون آرین جدے پاری رب دا قرآن کے اندار میرا خالق میرا مالک میرا اللہ اعلان کردار توجہ قرآن تیا لفظام اللہ اقسیمو بیہاز البالد گلیا مدینے دیا تلیا میرے مصطفیٰ دیا تلیا میرے نبی دیا گلیا اللہ اینا وچو جنے وی آئے انہ سارے انہوں مکہ بھی پھرا دی تے مدینہ بھی بخوا دے ذرا محبت والی آمین آجائے میں عبداللہ طاہر صاحب تو آڈے الویک کے جوانا محمود پائی آئے ہی آئے نے تے جنہ علی بخاری دیکھ گئے نے آجا آنکھوں آنکھوں میں ہی سارے ہوگے ہم تمہارے تمہارے ہوگے اے نہیں گل ٹھیک اے ٹھیک ہے کول بیان والی ذرا محبت نال اڈوانس اس کا ہو سبحان اللہ نیتو ساں کی ڈھیا نیتو سی کی ڈھیا خسمتا والیاں جے سونے سہر مدینے دیو گلیو مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے میرے آقادی قدم اٹھ دے نے میرے پیغمبر دا خلام آیا میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو حرائلہ رضی اللہ تعالی اس طرح قریب آئے نے میرے پیغمبر دیا قدمات در تیسی آئی دے میرے پیغمبر سبان تو کئی دنے آنکھیں آپ واجابت 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 میری سرکار تنوری آنکھیں آئے واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی میرے پیغمبر نے تین مرتبہ کھیاو مولانا عارفی نہ لفظات غور کرناو بھائی عبدالوار اس طرح جو کرناو اے بڑی پیاری گلے میرے پیغمبر نے آنکھیں آپ واجب ہو گئی اس طرح جو میرے نبی ایک وری کہیں دے واجب ہو گئی ہے کہ کی ہے آلے گالے چھوٹ سی ماز اللہ استغفراللہ یا کمی سی نہیں میرے نبی نے ایک وری نہیں کنی وری آکھ ہے کہ میرا نبی اوہ ویجڑا بول دا کی دے حکم نہ ایک دفعہ اللہ لفظ اچھی کہو عزیزان ایمان آمیریا مسلمان ویرام رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قدم تیز تیز چل دینے تی میرے پیغمبر تین مرتبہ کھیام حضرت ابو حرائرام رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دا صحابیہ کے بڑے ام تیز قدمانل میری سرکار کو سوال کیتاو اندھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آقا میں سوال کرنا چاہناو تسی یکے باتی گرے تین مرتبہ کھیاو آقے آپ باجب ہو گئی باجب ہو گئی باجب ہو گئی آقا کس باتیاں نسانی آو کس چیز نو باجب آکھے آو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھے آو اللہ نے اے دیتے جنت واجب کر دیتی مسجد نفدی تے اندر بیٹھ کے پڑھن والاو اللہ تے گھار اندر قرآن دی تے لابت کرن والاو مسجد تے اندر بیٹھ کے پڑھن والاو کل ہو والاو اللہ ہوسامد لامیہ لیتو والامی اولاد والامیہ کل ہو کوپو والاہد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاماتے غلاماتے غلامو سرہ اینہ لفظاتے غور کرناو او تھول ماترہ تے رہن والو میرے پیغمبر تے کی داکارو جانی سارو میں اللہ دا واسطہ دے کے کہن ناؤ اس باتوں اپنے سینے تے نوٹ کر لاؤ میں پہلا عمل دا سے آو دیڑا ایک وری پڑے گاو اللہ دس پارے قرآن دی تلاوت داو عجر و سواب عطا کرنگے آ میرے افیرہ دیڑا دو مرتبہ پڑے گاو دی پارے قرآن دی تلاوت دا عجر دیڑا دن مرتبہ پڑے گاو پورے قرآن دی تلاوت داو عجر و سواب اللہ انہوں عطا کرنگے نام آئے امال تے عمر لکھ دیتا جائے گاو آ میرے افیرہ دوسری گل کرنے آو کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھے آو واجب ہو گئیے آکھے آ سونے آکی میں کرکتے کی واجبے میرے پیغمبر آکھے آ فاچا بات اللہ الجنہ آ میرے افیرہ چنت واجب ہو گئیے او مسلمانوں انہا لفظاتیں ذرا توجہ کروتے سہینہ میرے پیغمبر نے تن متباو تسلسل نالا کھے آو مسلسل آکھے آو دن بارا کھے آو دے آکھے آکی دوں میں میرے پیغمبر دا صحابی پڑھ دا میرے آکھا نے سنے آو پڑھن والا صحابی سنن والا نبی پڑھن والا خولاؤ میں دے سنن والا آکھا پڑھن والا مرید دے سنن والا پیرے آ میرے افیرہ سیمہ تاویرے بطرے منیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آو یہ نہ کھنا مبارکہ دے انگر آواز آئیے میرے آکھا نے سنے آو کہ میرا خلام پڑھ رہا ہے قل ہو والا ہوں احد آ میرے افیرہ دوں مسجد تو نکلنا اللہ دے پذلنا یہ یاد کر کے جانا کہ آج عثمان فقیر نے آج عثمان حقیر نے آج اللہ تے گناہ گار پندے نے اللہ دے پندے نے آج سانو ایک کوئی گلد سیئے کہ پڑھے آکھا کر قل ہو والا ہوں احد بس انہیں گلیات کر کے لے جاؤ میں لمحیاں چوڑیاں گلانیات نہیں کروان داؤ پیغام آیا قرآن آیا آمیر یا قیرہ رمضان آیا قیام آیا رمضان آیا حق آیا رمضان آیا سچا آیا رمضان آیا قرآن آیا رمضان آیا اللہ دنیا رحمتان تا نصول ہویا آمیر یا قیرہ قرآن آیا تے تو سے یسی جھننا تے مہمان کہلان آیا آمیر یا قیرہ قرآن آیا تے میرے اللہ نے یا کھیا آسکو مو آمیر یا قیرہ چننا تنہ اے اسلام بالو ایمان بالو اے رمضان آیا تے پیغام کی آیا کہ اے روسا تھالے تھالے آمیر یا قیرہ تھالنو توڑنا نہیں اگر تھال ٹوٹ جائے گی تے دسمت حملہ ہو جائے گا اگر تھال ٹوٹ جائے گی تے دسمت تیتر وار چل جائے گی اگر تھال ٹوٹ جائے گی تیر کمانچو نکلے کا لگ جائے گا اپنی تھال دی ہی پازت کر کدی ہی پازت کر من سام رمضان آیا ایمان آمیر یا قیرہ مارس کرنا چاہرے آو کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تے جانی سار میرے پیغمبر تے پیدہ کارنے پڑے آو ارہو واللہ آہد تے میرے پیغمبر ایک کو باری سنے آو آمیر یا قیرہ پڑن والا پڑ دا تے میرے پیغمبر تے نمارت باکے آو ادھے تے چندت واجب ہو گئیے اس واسطے پڑیا کر کل ہو واللہ آہد اللہ آہد اوسکا مد ہو رکھے چلیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے خلاف میرے پیغمبر تے سہاپا جنہا تباری رب دا قرآن آیاو اماما کانا قول المؤمنین سواللہ پھر کہو سواللہ میں آج میرے چاچودی بیٹی پینا پینا ہی ہوں دیا نے یقین جانو دس بجے جنازہ انہا دا پڑھایا تے سارے رشتے دار کمبہ قبیلہ کٹھا آیا تے کین لگے جل سے روز انہیں ایون کے میرے بیٹے پانجے اللہ میرے بیٹے ہیں نو صبر جمیل عطا فرمائے رانا سگر سلطان کہنے لگا معمولی جل سے تے روز انہیں دینے تے اتھی روو ساڑی دل نو سہارا تو آڑی وجاتوں میں اللہ میں کہتا انہوں بہت سہارے دے گا جن میں جل سے تے جامان گا اللہ عجر دے گا اس واس تے کچھ او پریشانیاں کچھ ملکی اعتبار نل میں بہت زیادہ سیٹھنا دعائے کرو اللہ میرے پیارے وطن دی حفاظت فرمائے یار دلوں دعا کر دو دلوں کہہ دو اللہ پاکستان دی ہمیشہ حفاظت فرمائے پھر کہو آمین عزیزان ایمان آمیرے مسلمان ویرہ رب دے نبی جگد نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے لسکر روانہ کیتا آمیرے افیرہ لسکر بھی عصمت والا رب دے قرآن دی تلاوت کراو حضرت عبداللہ تاہر حافظہ اللہ انہا لفظان تذرہ غور کریا دے آمیرے افیرہ میں قرآن سناوا میرا دل کردہ میں ہمیشہ قرآن دی تلاوت سیادہ تو سیادہ کراو میرا دل کردہ میں قرآن سیادہ پڑھا اللہ یستاوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی سرر والمجاہی دون تی سبیل اللہ آمیرے افیرہ قرآن دی تلاوت کراو ان اللہ حسطرہ من المؤمنین انپساہم و اموالہم بھی انہ لہم ملچاناو آمیرے افیرہ میرے پیغمبر لسکر روانہ کیتاو قابلہ روانہ کیتاو آمیرے افیرہ لسکر اسلام نکلے آو جنہ تیبارے قرآن دی تلاوت کراو والا آتی آتی صبح پلموری آتی قدح پلمغی راتی صبح آمیرے افیرہ جنہ کھوڑے آتے اتے سوار ہو کے گئے جنہ اٹھا تے سوار ہو کے گئے انہ تیا قدمہ دیا اللہ قسمہ اٹھا رہے انہ سوار تیا قدمہ دی اللہ قسم اٹھا دی اٹھن والی دھوڑ دیا قسمہ اس واسطے میرے پیغمبر تائے لسکر صحابہ دی چمار میرے پیغمبر تے جان سار اس طرح جا رہے امیر اپیرہ ایک امیر بنا دی تا گیا انہ تا سپا سلار بنا دی تا گیا انہ امیر منتخب کر دی تا گیا دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ چارے رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علی اجمعین امیر اپیرہ جدو پہنچے میدان کار سار تے امبر تے چہا کیتا امیر اپیرہ پلٹ کے واپس آئے لاؤٹ کے واپس آئے دے میرے پاک پیغمبر علی سلام آکھے آو میرے صحابہ سناؤ کی حال امیر اپیرہ میرے آقا دے خلام آکھے آو اللہ تی رسول الحمد اللہ میرے پیغمبر آکھے تی میں امیر بنایاو او دے تے گلا سکھوا کو یہ ترال ہو دے میرے سامنے رکھ دیتا جائے میرے پیغمبر تی صحابہ آکھے آکھے آ سون آ میرا تل کردہ میں قرآن پڑھاؤ محمد الرسول اللہ والدین آو میرے اپیرہ اکون صحابہ میرے پیغمبر تی چمات دانا میں والدین آما ہو میرے اپیرہ اکون صحابہ جنات باری رب دا قرآن کے اندر روح آما آآ 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 بین آم تراؤ آم رکان سجاد آآ میرے بھائیو میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کر آگ آگر سمجھ آرہی جاگ رہ ہو تے تھوڑی جیو پاں اور کر دے ہو میں انشاء اللہ چل تو ہاتھ کو لوں چلا جا مانگ آؤ میرا اللہ تو انو ہمیشہ عزت آز مطا تے سانان نال زندہ رکھے میرے مولا جنہ ایک گھر سجا یا جنہ ایک گھر پھبا یا جنہ ایک کام کاج کر وائی جنہ ساؤن لگوائی جنہ سیلن کروائی جنہ پنکھے لگوائی جنہ جنا کلین بچھوائی میرے مولا میری دھرتے دل نال تو آئے انہ تی دنیا بہتر کر انہ تی آخرت بہتر کر اللہ انہ تے چان انتر مال اندر رزق اندر برکتہ برکتہ پاں دے میرے اپیرہ میرے پیغمبر تے صحاب میرے آقا کھے آئے دے بار دس آجائے جیڑا میں امیر بنایا اگر سمجھ آئے سبحان اللہ میرے پیغمبر تے خلام آکھے آئے سہنے آئے امیر سے آدھا نہیں لگیا اپنے روپ نو نہیں دکھا اپنے اوط دے فیدہ نہیں اٹھایا بلکہ چیزوں بکھے پیر تے بھائی پایا امیر کام پایا دے میرے پیغمبر آلہ سلام نے آکھے آؤ اور کوئی معامل آؤ آکھے آؤ سہنے ایک عمل دیکھے آؤ نہ تو ہانو کر دیں آؤ دیکھے آؤ نہ تو ہاتھے کولوں سنے آؤ نہ او عمل مولانا قرآن خوبصہ فیصل آب مولانا عثمان شاکر صاحب جن نا جن نا آقان نا نا یار 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 مسلمان زرائق وری کہو پھر سبحان اللہ قاری القرآن آئے خطیب اسلام آئے اللہ سلامت رکھے میری توجہ تیرے وال تیری میرے وال ہونے چاہی دیئے جن نا جن نا آقان نا لائیا یار یار آمد صاحب کدھر جان لگے جے پترہ یہ جو بے وفائیاں نہ کرو محمود صاحب جن نا نا آقان نا لائیا یار یار آمد نا لال چاہیاں زم آوار یار زم آوار یار زم آوار یار زم آوار یار چھوڑ آنی ساتھ جیڑ سنگ رال گئے چھوڑ آنی ساتھ جیڑ سنگ رال گئے بلتے انگے آرے آتے بھامے جل گئے بھامے جل گئے کتیاں نہیں یار کولو ان کاریاں آمینہ دلال چاہیاں زم آوار یار پہلے 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 من صدیق بن گئے گار مزار رفیق بن گئے لچ دار نی کتیاں لچ دار آمینہ دلال چاہیاں زم آوار یار آسی لانے آن آسی لانے آسی بھی لانے آ رشتے دار اس دی عزت کرنے آ برادری چون خان دان چون انگا چون ساکا چون او دی عزت کرنے آ جدہ کل چمک ہوں دی چمک نہیں سمجھ لگ آہ کون سمجھ آئی جدہ کل چار کودیاں دی آنے رشتے دار جڑا غریب سکا پرائے تامی رشتے دار نہیں سکا پائیے میں بڑے مساہدے نے بہرحال گل لمبی نہ ہو جائے چونکہ میرے محسن میرے مصفق میرے شہزاد بھائی قاری محمد یعقوب صاحب حفیظہ اللہ جلوہ گر جلوہ فروز تشریف فرمانے تے اگلی اسی آنکھ ہوگے جدو اسی حکم فرماؤگے تو اڈی تقریر ہو دیں شروع ہو جائے گی میں ایک ہلکی اس واسطے میں ہنچاندہ نہیں لیکن پھر بھی چونکہ تھوڑی جگال کرنا کسے غلطیں لے جانا پھر آپ پہی تو سنبھار لینگے انشاءاللہ اللہ انہا دے تمام معاملات اندر بہتریاں پیدا فرمائے یار ایک وری پھر کبو عزیز آنی آمیر یا مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علی السلام میرے آتا سوال کی تاتے آکھے آو سوہنیوں ایک عمل بکھے آو انہو کردیاں بکھے آو خود بکھے آو انہ کنان سنے آو انہ اکھیاں نال بکھے آرے بھائی توجہ کرنا کی بکھے آو ہر نماز دے اندر ہر چنات چہری نماز اندر بکھے آو پہلے قرآن دی تلاوت الحمدللہ رب اللہ آمین الرحمن الرحیم مالی کی یوم الدین سورہ فاتحہ دی تلاوت دے فاتحہ تو بات پڑھے آو یا سی وَالْقُرْآن الحکیم اِنَّ کَلَمِن الْمُرْسَلِينَ آمیرے اپیرہ دوسری رکھا تے اندر آخر تے اخیر تے پڑھے آو اُلْهُ وَاللَّا آہو پولگے دے پولگے دے بھرامتے والے میرے بھائی مہ اونا کے ارس کرانگا وَاللَّا آمیرے اپیرہ ہر آخر آرس کر کے مہ دائی آمیرے اپیرہ رحمان تیرہ وَاللَّا مَتِ وَقْتَ آج مَنگ خَان وَاللَّا میری سرکار میرے آقا حبیب خدا آتے احمد مجھ تبا آو آرن کیا کھے آو آج تیری میری رائے کی اکاری محمد یا قُور صاحب اِن ادھا پرسنل معاملہ اینا تیج پرسنل معاملہ تی ینگر میں یا کوئی اور کاؤنے ٹھنگا آڑان والا کاؤنے اینا تی پرسنل زندگی تے انگلیاں اٹھان والا زبان تراز کرنے والا اے تیرا میرا ہاتھ کوئی ناؤ لیکن افسوس دا معاملہ اے تے کسے دی عزت معفوز کوئی ناؤ کسے دا سٹیٹس معفوز کوئی ناؤ ساتھے تے یا غلام بھی کوئی نہیں جن نے چنا اسی بٹھے جنا کتاب سنت دائی اسی یا نیا من حج میرا کتاب سنت مسلک میرا بیغان میرا دعوت میری میسج میرا میں کہی ناج اہل حدیث کہل پانی ایتر کر لیا اندر اتر مہریا کر لیا آہے چھوا آیا سی بھلے او داری وار چھوے آہ کیسے گل لاتے کیسا معامل آہ کہ پانی چوری دا کسے دا بان کے رات و رات اپنی آہ بسلا بھار لئی آہ یہ نماز آمی پڑی جا رہے آہ چھوگلیا میکی کی جا رہے آہ اہل حدیث بھی کہلائی جا رہے سوٹ بھی بولی جا رہے آہ اہل حدیث بھی کہلار رہے غیبت بھی کری جا رہے آہ اہل حدیث بھی کہلار رہے آہ تیرے آمال اینے کہ اپنے مسلمان بھائی بھی عزت تعظیم توقیر بھی نہیں کر داؤ یا ایوہ اللہ دین آمان تو خلو تیس سلمی کا پا میرے اللہ نے پیغام دیتا پورے دے پورے داخل ہو جاؤ رمازان نے میں سجدیتا کہ روٹی حلال گوست حلال بیوی تیری تیرے تی حلال توجہ کرنا اینہ لفظ مل پانی پینا حلال لیکن آج دا وقت آگے آو آئی رب بی منا تو ناو آئی رب بی منا تو تکا آم آمی ری یا خیرہ تین دا وقت رو سا رکھ لے آو اینہ یا خیرہ کھانا حلال پر منو فیند دا بھی کوئی نہیں تی میں کھانا می کوئی نہیں پجا کی پیغام دیتا کہ حلال بھی چھڑنا پیج او دے حکم تے چھڑ دینا جتے انہیں رکھے یا او تے رکھنا جتے انہیں چلا یا او تے چل نا آمی ری یا خیرہ حکم اللہ دا آدام اس خفادی حکم میرے اللہ دا آدام پیغمبر دی توجہ اینہ لفظ آدھر میرے اللہ دا اور تھا بیعتاری میرے پیغمبر دی آمی ری رائے عمل کرنا راج اللہ دا رواج مصطفی دا سل اللہ علیہ وسلم آم مسلمان میرے پاک پیغمبر علی السلام اپنے کل رائے قیم نہیں کی تھی حالان کہ میرا پیغمبر کون نے سہنی سہنی تیری ہر آدھا سہنی آو فل کام والے پیا کر مرحبا سہنی آو میرے پاک پیغمبر علی السلام اور نہیں جواب دیتا بلکہ آکھے جاو انہوں پوچھ کے آو تیڑا اے عمل کردار آخر قل ہو اللہ تی یا تی لاتا گیتیا تی کی ہوں گیتیا سوال سے آگے آو اے بخاری پات امر اس حدیث دی رات یا میری امی سیدہ عائش سیدی کا طاہر رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر تی صحابی نے جواب دیتا آکھے آپ پک آل اے تی نل میں پڑی یا محبت آنے اے سورت نل میں پڑائی پیار اے سورت نل میں اتھ لگی وقال لی انہا صفت الرحمن ادن الپیار وجہ کیے کہ ادن اندر میرے اللہ دیاں صفت آنے میرے اللہ دیاں بول بول ذرا میرے اللہ دیاں سان توجہ کر پھر میں قاری القرآن تھی موجود کی دے اندر پیدا اٹھا لگا امیر یقیر عظیم مبلغ دیتنا عالم سہرت یاد خطیب تو پیدا اٹھا ما باشان رب رحمان دیاں اے محلانی بولے آنے قل هو اللہ احد اللہ حسامد اس صورت اتشانہ نے ستہ نے تعارف کی دیا سارے نہیں بولے کی دیا پھر میں لگا جا گالکران توجہ واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں کی میں ست اسمان کھلارے نے کی میں جگمک کر دے تارے نے کی میں سورج دے لسکار نے کی میں کرنا چند نوران دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں تون رب رب نو واج مار دیاں تون رو رو عرص گزار جاں جت مر سیا پیٹ پکار جاں ان قدر تسنن سنا دیاں صحابی رسول نے گلکئی اید اندر اللہ دیاں صفتہ نے منو اید نلکئے محبت پیارے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا میری سرکار آکھے آ اے ہوئی پیار تے نو جنت چلے جائے گا اے ہوئی صورت تیری زبان تے ہوئے گی اس صورت دی وجہ تو اللہ تے نو جنت دا داخلہ عطا کرے گا کیری صورت تے قل ہوا اللہ احد اگلی گل سوہ ترسا سیرے تے گانڈا دیل تے نہیں لیکن مار نہیں پہنی یہ بڑے پہنے آئے الحمدللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی ویسے کاری صاحب جزوں میں شروع ہویا سا نا میں بڑا آج دیلے پورے کھوڑ کے ٹیم آج بکھے ہے کہ میرے بڑے پہنے میرے بڑے کاری صاحب میرے محسن بھی نہیں الحمدللہ اور میں جنہی معبتنا نہ کرنا صرف میرا رحمان جاندہ اور کوئی نہیں جاندہ مولانا منظور صاحب اللہ عنہ سلامت رکھے مولانا حنیف ربانی صاحب اللہ عنہ لمبی عمر اسلام والی ایمان والی عطا فرمائے حافظ محمد عمر صدیق صاحب اچند او احباب رفاقہ علمانے جنہی منو دلوں مبتانے دلوں پیارے اللہ مزید منو توفیق دے دے سارے کہو آمین عزیزان ایمان آمین رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے ساتھ فرمایا ہو یہ صورتی تلاوت کر آمین میرے افیرہ عمل کیسا پیار آو کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اپنا عمل میرے پیغمبر تی ساتھی ادا کیے نماز فجر توبال یہ صورتی تلاوت ان مرتبہ کر دے نماز سہر توبال یہ صورتی تلاوت ایک مرتبہ نماز سہر توبال ایک مرتبہ نماز سہر توبال یہ صورتی تلاوت کر دے نماز سہر توبال ایک دفع آمین مرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چہرہ بکے آو آکھے آفسردہ آفسردہ آو پریسان پریسانے وجہ کیے میرے پیغمبر نے قریب بولایا آو اپنے نال لگایا آو اتنا المحبت کی تیئے پیار کیتا آو آکھے آ میں تیرا چہرہ بیخنا آو یہ دے اندر اداسیاں پہ پریسانی آو آکھے آ سہنے آو یقیناً بہت پریسان آو یہ مطلب کہ میرے خار اندر خریبیاں نے کھار کر لے آو میرے خار اندر غربت نے ڈیرے ڈال لے نہیں آکھے آ سہنے آو میں بڑا پریسان آو اس وجہ تو پریسان تے بے قرار آو کہ میرے خار اندر خان باستے کو جنا آو میں کدھی اے دے کو لو مانگ کدھی او دے کو لو لے میں ایس طرح ہتھ پھیلا کے صدقہ خیراز زکاد لے کے تے کھانا کھانا آو اگر صبح کھا لے آو تے سام باستے کچھ نہیں آ میرے یا تیرا انتظاریاں انتظاریاں جدو ایمن سر ویکھے آو ایتھے میں کہاں گا رے رکھتے سنجھ گیتہ مان کادا آری ماؤت والی نا چھوڑ جاندی پھول کرما کے چیدوں چاڑ جاندے بھول پھول ویک محبتان آو چھوڑ جاندی پاوروں کے پیو فات رے آو کملی کوئل بھی کام چھوڑ جاندی حافظ اسمان مدل بھی سب دنیاں بھار پیتے مو موڑ جاندی حضرت یستانی سہیر رحمہ اللہ تی گلی آدھ آئیے اسمان تو ڈگ کے نئی مردہ بھوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے او دریاں کی اسنو ڈوب دے نہیں ہاتھ خدا نے جس دا بھڑیا ہوئے او بچے ماں پے بھائی او نو یاد پہندے جیڑا ماؤت دے سپر تے ٹورے آ ہوئے اکھاں پیر جاندے نئی آ میرے آفیرہ تاوچھو میرے پیارے بھائی پیسر نور سا تاوچھو یہ نہ لفظاتے انبر بڑی محبت نل عرس کرا اکھاں پیر جاندے نئی کئی آر دے لی او کھاں پیلا چی دوں چند تے بڑے آ ہوئے آ میرے آفیرہ میرے پیغمبر قریب کیتا ہو آکھے اپنے گھر جانا ہو من داخلہ بیتا ہو پسلہ ماؤ اپنے گھر جا کے سلام لے آ کر سلام آکھے آ کر دھنی بار جائیں سلام عرس کرے آ کر ایک کمرے تو دوسرے کمرے تیمبر جا کے سلام لے آ کر ایک کسرت نل پڑے آ کر قل ہو واللہ آہو آہد آ میرے آفیرہ میں پسے یاو ایک نو جوان تو نے اکھیا اے عمل من سیخ القرآن مولانا محمد حسین سیخو قرید سے رحمت اللہ علیہ تے بہارا آ گئیاو ایک نو جوان ملے یاو کہیں دا اے عمل من قاریہ کو صحیب حائدہ اللہ دسے یاو تے بہارا آ گئیاو ایک کہیں دا عثمان نے دسے یاو بہارا آ گئیاو پھلانے نے دسے یاو میں عمل کی تاو وہ دی عظمت تو صدقے جاو جنہوں پھرہ دسے تے کائنات دا امام دسے آ میرے آفیرہ وزیفہ دسے آمینہ تے لال دسن عبداللہ تے چند دسن آخیا جا کے سلام لیند تو باد قسرت نل پڑنا قل ہو واللہ ہو آحد اللہ آخیا دن کے آرہاں گزرے دن تھیرہاں گزرے تے لاؤٹ کے آیاو پلٹ کے آیاو میرے پیغمبر آخیا سنا کی حالے کہ نا سنیاں پیلا آہ کر دا شاو یہ مطلب کے ہاتھ منگر والاو ہاتھ تھلے والاو اللہ انیا جناب رحمتہ کر دیتی آؤ انہاں پذل کر دیتا آؤ انہاں کرم میرے مولا نے کیتا ہے کہ ہر پاسے بہارہیں بہارہ ہر پاسے رحمتہیں رحمتہ اور مگندی پجائے میں بندن والا بھرگیاں آؤ عمل کی کیتا ہے کھار اندر کسرت نل پڑے قُل ہو واللہ احد اللہ حسامد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں پرمایا اقیمبر میرے اللہ دا تعارف میرے اللہ دا حسب نام میرے اللہ دا صدرائی نصب اس واسطے اس سورت نل پیار کر کسرت نل پڑے کر قُل ہو واللہ احد کہہ دو سونیا اللہ ایک اللہ حسامد اللہ پینے آزے لامی آلیت والمی اولاد او دے ویچوں کوئی نیتے او کسے ویچوں نی نا او نے کسے نو جنے آو نا او جنے آگے آو والمی آکھل ہو کوکو وال آحد او دا ہم سر کوئی نی او دا سانی کوئی نی او دا ہم پلہ کوئی نی آحد آحد کلائی کلہ اللہ اللہ آخری جڑی بار 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 فرمیش کی تھی گئی او سنا دیاں باقی ساریاں ادار باقی ساریاں پھر سے ہی آخر تے اے ضرور سنا ماں گا کیونکہ ایک نئی بڑھے آنے کیا ہے اور اس اللہ دے ولی نے بھی منوئے گال کئی سی جدو میں آخری باری ملن گیا کہہ لگے جدو میں کدھرے جائے نا میرا پتری میں تیرے بارے نظمہ چویہ کیا ہے عثمان پتر کل بھی تھا اور آج بھی ہے تے جتے جائیں کریں نا میری طرح تے قرآن پڑی کریں تے اسے بہانے لوگ میرے لئے دعاوہ کرنگے تے میں نے صدقہ جاریہ رہے گا سوا ملے گا جو اے نے او میں نہیں اگل سچی جو اے نے او میں نہیں میں تیر رضاکارا چوکی دارا اللہ ساڑی چوکی داری قبول فرما ایک وری اچھی کہو سبحان اللہ سارے کہو سبحان اللہ ممنون اور ا یہ ہیں ممنون اید یا أنج pornography فا سا ہم فکانا مل مدحغیر فالتقمه الحوت وهو مولی وهو مولیم فلولا انہو کان من المسبحین للابسا 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 فی بطنی ایلا یومی یبعسو ماتو نادانی تا دانستا بی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں ہی رہی اور کام اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ہے ایسا کون ہے ایسا کون ہے ایسا کون ہے اکبیر اچھا کہلِ عدی ایسا کون ہے ایسا کون ہے قاری عبد الحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں درجات بلند فرمائے اور میں پھر آخرتے اپنے تمام دوست علی دعا گو ہاں جنہا احتمام انتظام کیتا معاملات دے اندر حصہ پایا اللہ سب دے کاروبار اندر جان اندر مال اندر رزق اندر اللہ برکتہ فرمائے اللہ صاحب کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام